وہ سنتا ہے سب کی دعا کر تو دیکھو تم اپنے نصیب آزما کر تو دیکھو جس رہے اس طرح آپ نے اللہ کو پہچانا کہ وہ خالق بھی اللہ کو مانے مالک بھی اللہ کو مانے رازق بھی اللہ کو مانے قانون بھی اللہ کا مانے نظام بھی اللہ کا مانے وہ اللہ پر ایمان لے کر آیا ارکان ایمان کا پہلا رکم اس نے اس کو تسلیم کیا تو خالق و مالک رب روزی دینے والا موت و حیات کا کنٹرولر صرف ایک اللہ کو مانا جائے وہ اللہ ہے وہ مالک ہے نفع نقصان اسی کے ہاتھ میں ہے کسی کے ہاتھ میں کوئی نفع نہیں کوئی نقصان نہیں کوئی کسی کا کچھ بگاڑ نہیں سکتا جب تک اللہ نہ چاہے کوئی کسی کو فائدہ پہنچا نہیں سکتا جب تک اللہ نہ چاہے آسمان کو چھت بنانے والا زمین کو بچھونا بنانے والا آسمان سے بارشیں برسا کر تمہارے لئے رزق پیدا کرنے والا انگوریے پیدا کرنے والا تمہارا داتا تمہارا پالنہار وہ اللہ ہے اللہ کی بھیجی ہوئی شریعت کے مطابق اللہ کے بندوں پر قانون اللہ کا نظام اللہ کا حکومت اللہ کی کوئی قبروں کو پوجھ رہا کوئی جانوروں کو پوجھ رہا کوئی ڈھیریوں کو پوجھ رہا کوئی مولویوں کو پوجھ رہا کوئی پیروں کو پوجھ رہا کوئی مندروں کو پوجھ رہا کوئی مورتیوں کو پوجھ رہا کوئی اپنے نفس کو پوجھ رہا مختلف چیزوں کی پوجا پاٹڑ ہو رہی لیکن یہ پوجا ناجائز ہے باطل ہے ناحق ہے حق کے ساتھ پوجا صرف اللہ کی ہوگی ایمان کا درست ہونا دنیا اور آخرت کی کامیابیوں کے لیے بنیادی شرط ہے جو لذت ایمان سے محروم ہے اس کی دنیا بھی برباد ہے اور اس کی آخرت بھی برباد ہے کامیاب وہی ہے جو ایمان کی دولت کو حاصل کر لیتا ہے آئیے ارکان ایمان پہ غور کرتے ہیں جس میں سب سے پہلے اللہ پر ایمان لانا اللہ کے ملائکہ پر ایمان لانا اللہ کی طرف سے بھیجی ہوئی کتابوں پر ایمان لانا اللہ کے بھیجے ہوئے رسولوں پر ایمان لانا اور اس بات پر ایمان لانا کہ یہ زندگی ہمیشہ کی نہیں ہے قیامت برپا ہوگی ہمیں اٹھایا جائے گا اس قیامت کے دن پہ آخرت پہ ایمان لانا تقدیر پر ایمان لانا وہ اچھی ہو یا بری اس پہ ایمان لانا یہ ارکانِ ایمان ہیں جو ان پہ ایمان لاتا ہے وہ اہلِ ایمان کی جماعت میں شامل ہوتا ہے اللہ پر ایمان لانا یعنی توحید کو سیکھنا توحید کو سمجھنا اللہ کی معرفت حاصل کرنا مالک فرماتا ہے وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ نیکی کیا ہے جو ایمان لائے اللہ پر وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالْكِتَابِ وَالْنَّبِيِّينِ اللہ پر ایمان لائے آخرت کے دن پر ایمان لائے فرشتوں پر ایمان لائے کتابوں پر ایمان لائے اور نبیوں پر ایمان لے کر آئے جو ان پر ایمان لاتا ہے وہ ایمان کی لذت کو حاصل کرتا ہے وہ مومن کہلاتا ہے دوسری آیت پر غور کیجئے مالک فرماتا ہے آمن الرسول بِمَا اُنزِلَ إِلَيْهِ مِنْ رَبِّهِ وَالْمُؤْمِنُونَ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم استیز پر ایمان لائے جو ان کے رب کی طرف سے ان پر نازل ہوئی اور مومنین بھی ایمان لائے اللہ کے نبی بھی ایمان لائے اور اہلِ ایمان بھی مومنین کی جماعت بھی ایمان لائے استیز پر جو اللہ کی طرف سے نازل ہوئی کُلُنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَمَلَائِكَتِهِ وَكُتُبِهِ وَرُسُولِهِ یہ سب ایمان لے کر آئے اللہ پر اس کے فرشتوں پر اس کی کتابوں پر اور اس کے رسولوں پر صحیح مسلم میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک فرمان ہے آئیے سنتے ہیں حدیث نمبر آٹھ ہے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایمان کی تعریف کرتے ہوئے فرماتے ہیں اَن تُؤْمِنَ بِاللَّهِ وَمَلَائِكَتِهِ کہ تُو ایمان لے کر آئے اللہ پر اور اس کے فرشتوں پر وَكُتُبِهِ وَرُسُولِهِ اس کے کتابوں پر جو اس نے انسانوں کی ہدایت کے لئے کتابیں بھیجی اور اس کے رسولوں پر جو اپنی امتوں کو سمجھانے کے لئے آئے اللہ کا تعرف کروانے کے لئے آئے وَالْيَوْمِ الْآَخِرِ اور آخرت کے دن پر تو ایمان لائے وَتُؤْمِنَ بِالْقَدْرِ خَيْرِهِ وَشَرِّهِ اور تو ایمان لائے تقدیر پر اس کے اچھے ہونے پر یا بری ہونے پر تقدیر پر تیرا ایمان ہو عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما کے پاس سائل آ کر کہتا ہے ہمارے علاقے میں کچھ ایسے لوگ پیدا ہو گئے ہیں جو تقدیر کا انکار کرتے ہیں اس پہ کلام کرتے ہیں فرمانے لگے میری عمر زیادہ ہو گئی سفر کے قابل نہیں رہا اگر میں سفر کے قابل ہوتا تو میں ان کے پاس جاتا لیکن تم انہیں میرا یہ پیغام پہچا دینا کہ تقدیر کے انکار کی وجہ سے اس جرم کی وجہ سے عبداللہ ابن عمر تم سے برات کا اعلان کرتے ہیں تمہارا ان کا تمہارے ساتھ کوئی رشتہ نہیں ہے اور مومن مومن سے برات نہیں کر سکتا جب تک وہ حالت ایمان میں ہے مسلمان کے کسی عمل سے برات تو ہو سکتی ہے کہ میرا اس عمل سے اس کے اس عمل سے کوئی تعلق نہیں جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی نے میدان جنگ میں ایک کافر پر قابو پانے کے باوجود اس کا کلمہ سن کر پھر بھی اسے قتل کر دیا اس کا اعتبار نہیں کیا تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اس صحابی کے اس عمل سے برات کی تو کسی مسلمان کے کسی عمل سے برات تو ہو سکتی ہے لیکن مسلمان سے برات نہیں ہو سکتی کیونکہ مومن مومن کا بھائی ہے مسلمان مسلمان کا بھائی ہے ہاں جب اس سے کفر بواس آدھر ہو نواقید ایمان میں سے یا نواقید اسلام میں سے کوئی عمل ثابت ہو پھر انسان اس سے برات کرتا ہے اور یہاں عبداللہ ابن عمر برات کرتے ہیں کہ ان کو پیغام دینا تمہارا عبداللہ ابن عمر کے ساتھ کوئی تعلق نہیں تو ایمانیات میں ارکان ایمان میں سب سے پہلا رکن ہم نے قرآن اور حدیث کی روشنی میں کیا سیکھا اللہ پر ایمان لانا اللہ پر ایمان لانا اس سے معنی تین چیزوں پر اعتقاد رکھنا ضروری ہے سب سے پہلے کہ کائنات کا رب ایک ہے اور وہ اللہ ہے اللہ کائنات کا پالنہار ہے پالنے والا ہے کھلانے والا ہے پوسنے والا ہے پالنہار ہے رب ہے وہی خالق ہے وہی مالک ہے وہی روزی دیتا ہے وہی رزق دیتا ہے موت اس کے ہاتھ میں ہے زندگی اس کے ہاتھ میں ہے تو خالق و مالک رب روزی دینے والا موت و حیات کا کنٹرولر صرف ایک اللہ کو مانا جائے وہ اللہ ہے وہ مالک ہے نفع نقصان اسی کے ہاتھ میں ہے کسی کے ہاتھ میں کوئی نفع نہیں کوئی نقصان نہیں کوئی کسی کا کچھ بگاڑ نہیں سکتا جب تک اللہ نہ چاہے کوئی کسی کو فائدہ پہنچا نہیں سکتا جب تک اللہ نہ چاہے یہ خصوصیات صرف اسی کا حق ہے وہ اکیلا ہے اس کا کوئی پارٹنر نہیں کوئی ساتھی ساتھی شریک حصے دار نہیں مالکہ فرمان ہے یا ایوہ الناس یا ایوہ الناس اعبدو ربکم اللہی خالقکم اے انسانوں یہاں خطاب پوری انسانیت سے ہے اے انسانوں عبادت کرو اپنے رب کی جس نے تمہیں پیدا کیا والذین من قبلکم تمہیں بھی پیدا کیا اور تم سے پہلوں کو بھی پیدا کیا لعلکم تتقون تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ عبادت کرو اللہ کی اس رب کی اس پالنہار کی اس نفع نقصان کے مالک کی جس نے تمہیں پیدا کیا پیدا کرنے والا وہ ہے موت دینے والا وہ ہے رب وہ ہے نفع نقصان اس کے ہاتھ میں ہے تمہارا بھی خالق ہے اور تم سے پہلوں کا بھی خالق ہے کلام الہی کے ایک اور انداز پہ غور کیجئے اللذی جعل لکم الارض فی راشا والسماء بنا واللہ ہے کون اس کی شان اس خالق و مالک تعرف جس نے تمہارے لئے زمین کو بچھونا بنایا آسمان کو چھت بنایا وَأَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاعًا فَأَخْرَجَ بِهِ مِنَ السَّمَرَاتِ رِزْقًا لَكُمْ آسمان کو چھت بنانے والا زمین کو بچھونا بنانے والا آسمان سے بارشیں برسا کر تمہارے لئے رزق پیدا کرنے والا انگوریے پیدا کرنے والا تمہارا داتا تمہارا پالنہار وہ اللہ ہے یہ اس کی شان ہے کہ آسمان بنانے میں اس کا کوئی شریک نہیں زمین بچھانے میں اس کا کوئی شریک نہیں بارش برسانے میں اس کا کوئی شریک نہیں زمین کے چھاتی سے تمہارا رزق رزق پیدا کرنے میں اس کا کوئی شریک نہیں وہ اللہ ہے فَلَا تَجْعَلُوا لِلَّهِ أَنْدَادًا وَأَنْتُمْ تَعْلَبُونَ جب یہ کام صرف اللہ نے کیے آسمان صرف اللہ نے تانا زمین صرف اللہ نے بیچھائی بارش اللہ نے برسائی تمہارا رزق صرف اللہ نے پیدا کیا فَلَا تَجْعَلُوا لِلَّهِ أَنْدَادًا تو اللہ کے شریک نہ بناو اللہ کے ساتھ ہی نہ گھڑو اللہ کے پارٹنر نہ چنو اللہ کا کوئی ساتھی ساجی نہیں اللہ کا کوئی شریک نہیں وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ تم یہ سب کچھ جانتے ہو اپنی ماتے کی کھولی آنکھوں سے دیکھ رہے ہو کہ نہ کسی نے آسمان میں حصہ ڈالا نہ زمین میں نانگور یہ پیدا کریں یہ عقل کے دلائل ہیں یہ موٹی موٹی باتیں ہیں جو جٹ کی سمجھ میں آنے والی جو دیہاتی کی سمجھ میں آنے والی جو انپڑ کی سمجھ میں آنے والی جس کے لیے دنیاوی تعلیم کا ہونا ضروری نہیں فطرت سلیم ہی کافی ہے اس کو یہ باتیں سمجھانے کے لیے قُلِ اللَّهُمَّ مَعْلِكَ الْمُلْكَ تُعْتِ الْمُلْكَ مَنْتَشَا آپ کہہ دیجئے اے میرے اللہ اے حقیقی بادشاہ اے شہنشاہِ اعظم تو کون ہے تیری شان کیا ہے جس کو چاہتا ہے بادشاہت دیتا ہے وَتَنْزِعُ الْمُلْكَ مِنْتَشَا جس سے چاہتا ہے چھین لیتا ہے نہ بادشاہت دینے میں کوئی شریک اور نہ کوئی چھیننے میں کسی کا اختیار نہ تو کسی بابے کے ڈنڈے کھانے سے وزارتیں ملتی ہیں اور نہ بابا جی کے نراض ہونے سے وزارتیں جاتی ہیں اللہ جب چاہتا ہے دیتا ہے اور اللہ جب چاہتا ہے چھین لیتا ہے اور اگر سمجھ نہ آئے تو اپنی عقل میں یہ جملہ بٹھاؤ کسی پیر کسی بابے کے ڈنڈے کھانے سے وزارت عزمہ ملتی ہوتی اس بابا جی کے جو گدی نشین ہیں وہ بھی تو سارے وزیر ہوتے اے بابا بڑے چوڑ ہے لوکانوں نے وزارت عزمہ باندیا اپنے پنگین شہیاں کوئی شہ بھی نہیں دن دا اس کے جو مزار کی مجاور بیٹھے ہیں وہ تو کیسا ہے گدائی لے کر کھڑے ہیں ہر آنے والے کی جیب کتر رہے ہیں اگر ان بابوں کے ہاتھ میں ان کے ڈنڈوں کے ہاتھ میں ان کے تھوکوں اور ان کی پھوکوں کے ہاتھ میں ان کی تصمیعوں اور منکوں کے ہاتھ میں ان کے پاس اگر کچھ ہوتا تو اپنے قریبیوں کو تو کسی نہ کسی بڑے عوضے پہ جا کے بٹھا دیتے اس کے ہاتھ میں ہے جس کو چاہے حکومت دے دے اور جس کو چاہے ایک لب ہے کے اندر تخت سے اٹھائے اور تختیں پہ چڑھا دے کوئی اس کو پوچھ جس کو چاہے اللہ عزت دے اور جس کو چاہے اللہ ذلیل کر دے اللہ کسی سے پوچھ کے کوئی کام نہیں کرتا اس کے اختیار میں سب کچھ ہے جب چاہے کسی کو حکومت دے دے جب چاہے چھین لے جب چاہے عزت دے دے جب چاہے ذلیل کر دے بیدیک الخیر اے اللہ ساری بھلا یہ تیرے ہاتھ میں ہے انک علا کلی شیئن قدیر تو ہر چیز پہ قادر ہے یہ ہے آپ کے رب کا تعرف یہ ہے آپ کے الہ کا تعرف یہ ہے آپ کے مشکل کشاہ کا تعرف یہ ہے آپ کے حاجت روا کا تعرف یہ ہے آپ کے بگڑی بنانے والے کا تعرف یہ ہے آپ کو روزی دینے والے کا تعرف یہ ہے آپ کے داتا کا تعرف اللہ کے علاوہ باقی جتنے ہیں وہ منگتے ہیں وہ سوالی ہیں وہ فقیر ہیں وہ کلاش ہیں وہ بھوکے ہیں ان کے پلے میں کچھ نہیں لوگوں نے ڈھونگ رچایا واہ ہے کہ اللہ کی اطاث ہے ان ولیوں کی آنکھ بڑی دور تک دیکھتی ہے ان ولیوں کی آنکھ میں وہ کچھ آ جاتا ہے آج ایک بابا جی کا کلپ دیکھ رہا میں کہنے لگا یہ مریض الٹرا ساؤنڈ کروا کے آیا اس کے پیٹ میں سے کچھ بھی نہیں نکلا ڈاکٹروں کچھ پتا نہیں لگا بابا جی کے پاس آیا بابا کی نظر نے دیکھ لیا کہ اس کے پیٹ کے اندر ناؤ سو تیس کیلے ہیں یہ بزرگوں کو اللہ نے طاقت دیوی ہے وہ جو چاہے دیکھ لے اور ہمارے ذہن میں یہ بات بیٹھنے چاہیے کہ دیکھیں کہ نو سو تیس کیلے کہاں سے آئی دیکھنا یہ ہے کہ کیا انہوں نے کینسر جو خون میں ہے اسے تو تلاش کر لیا کہ بھئی اسے کینسر ہے اور نو سو تیس کیلے انسان کے اندر ہیں لیکن وہ لباٹ بھی بتاتی نہیں ہے وہ کسی ایکسری میں نہیں آتی وہ کسی مشین میں نہیں آ رہی تو اس سے پتا چلا کہ اللہ رب العزت نے جو طاقت اللہ کے ولیوں کو دی ہے جو چیز اگر کسی کی آنکھ نہیں دیکھ سکتی وہ اللہ کی عطا سے اللہ کے ولی دیکھ سکتے ہیں پیارے بھائی میں کسی بزرگ بابے کی بات نہیں کرتا سارے پیروں فقیروں بابے اور بزرگ اکٹے ہو جائیں میرے پیارے آقا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاؤں کی خاک کے ایک ذرے کے برابر تمہارا کوئی بادشاہ تمہارا کوئی پیر تمہارا کوئی پونچی سرکار کوئی دم والا کوئی پھونکے مارنے والا نہیں ہو سکتا میرے آقا کے سامنے یہودیہ نے کھانا لاکے رکھا زہر سے بھرا ہوا کھانا تھا میرے آقا کھا لیے اس کھانے کو کھایا آپ نے آپ کو اس گوشت کے اندر زہر نظر نہیں آیا تم اپنے پیروں کی بات کرتے ہو کہ بابوں کو اللہ نے اتنی عطا کیوی ہے یہ وہ چیز دیکھ لیتے ہیں جو کسی اور کو نظر نہیں آتی ابو بکر صدیق رضی اللہ عنو ارضا انبیاء کی جماعت کے بیٹ دھرتی پہ ان سے بڑا کوئی اللہ کا ولی نہیں کوئی بزرگ نہیں کوئی پہنچیوی ہستی نہیں جس کے بارے میں میرے آقا نے کہا تھا اللہ دنیا میں ہر بندے کے احسان کا بدلہ محمد چکا دیے صلی اللہ علیہ وسلم ایک بندہ ہے تیرا ایسا جس کے میرے اوپر اتنے احسان ہے اللہ میں وہ بدلے نہیں چکا سکا اور اس کا نام ابو بکر آپ کا غلام آپ کو لاکے کھانا کھلاتا ہے آپ کھا لیتے ہیں اور پھر کہتا ہے آپ کو پتا ہے یہ کھانا کہاں سے آیا کہا نہیں زمانہ جہلیت میں میں نے دم جھاڑا کیا تھا اس دم جھاڑے کی شیرنی مجھے آج ملی اس کا میں یہ کھانا لے کر آیا ہوں ابو بکر صدیق رضی اللہ عن وردہ اپنے مبارک موہ میں اس وقت تک انگلیے مارتے رہے جب تک قیہ کر کے اپنے پیٹ سے سب کچھ نہ نکال دیا کھانے سے پہلے انہیں پتا لگا تم اپنے بابوں کو نبیوں اور صدیقین سے بھی آگے بنا کر پیش کرتے ہو کہ یہ پیر اپنی نظروں سے وہاں تک دیکھ لیتے ہیں نعوذ باللہ جہاں نبی کو نظر نہیں آتا جہاں ابو بکر کو نظر نہیں آتا جہاں صحابہ کو نظر نہیں آتا یہ سیاتین ہیں یہ جنات کے پجاری ہیں یہ جادوگر ہیں یہ ولی نہیں یہ شعبد آباز ہیں شعبد آباز شعبدے دکھا سکتے ہیں مسلمان کا عقیدہ خراب نہیں کر سکتے یہ شعبدے ہیں جو تمہیں دکھا رہے اور تم ان شعبدوں کے چکر میں پھس کے اس کو نبیوں سے بھی اونچا مقام دکھا رہے وہ اللہ ہے وہ خالق ہے وہ مالک ہے جس کے ہاتھ میں سب کچھ ہے یہ تمہارے رب کا تعرف ہے وہ داتا ہے وہ رزق دینے والا ہے آئیے مالکہ فرمان سنتے ہیں وَمَا مِن دَابَّتٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا اس زمین کے اوپر کوئی ذیرو ایسی نہیں کوئی مخلوق ایسی نہیں جس کا رزق اللہ کے ذمہ نہ ہو سب کا رزاق سب کی گود بھرنے والا جھولیے بھرنے والا کھلانے والا پلانے والا رزق دینے والا داتا و دسگیر صرف ایک اللہ ہے پھر سنو مالکہ فرمان عَلَى لَهُ الْخَلْقُ وَالْأَمْرِ مخلوق اللہ کی ہے خبردار یاد رکھنا مخلوق اللہ کی ہے حکم بھی اللہ کا ہے اللہ کی مخلوق پہ غیر اللہ کا حکم نہیں چل سکتا تبارک اللہ رب العالمین بڑی بابر کا ذات ہے اللہ کی مخلوق اللہ کی قانون بھی اللہ کا اسی لئے ہم کہتے ہیں جمہوریت کفر کا نظام ہے کیوں اسلام میں مخلوق اللہ کی قانون اللہ کا جمہوریت میں دو میٹ آب دی پیپل بائی دی پیپل فار دی پیپل لوگوں پر لوگوں کی حکومت لوگوں کے ذریعے اسلام میں اللہ کی حکومت اللہ کی بھیجی ہوئی شریعت کے مطابق اللہ کے بندوں پر قانون اللہ کا نظام اللہ کا حکومت اللہ کی عوام کا گھڑا ہوا قانون عوام کا سراشہ ہوا قانون لوگوں کا لکھا ہوا قانون انسانیت پہ لاغو نہیں ہو سکتا ان انسانوں کا ایک رب ہے اس رب کا قانون لاغو ہوگا اگر رب کے قانون کو ہٹا کر انسانوں کے تراشے ہوئے قوانین کو لاغو کرو گے تو یہ اسلام کی روح کے منافی ہے اسی لیے ہم دعائیں دیتے ہیں ملک عبدالعزیز آل سعود رحمہ اللہ کو خادم حرمین شریفین کو کہ جب مختلف ملکوں سے دستور مانگے گے دنیا کا کیلہ ملک بلاد حرمین سعودی عرب تھا جس نے لکھا ہوا قانون پیش نہیں کیا بلکہ قرآن حکیم کا ترجمہ پیش کر کے کہا ہمیں قانون بنانے کی ضرورت نہیں اللہ نے بنا کے بھیج دیا ہے ہم اس قانون پہ عمل کرتے ہیں اَلَا لَهُ الْخَلْقِ مخلوق اللہ کی ہے طاقت کا سرچشمہ عوام نہیں ہے مخلوق اللہ کی ہے حکم بھی اللہ کا ہے برکت و والا اللہ ہے جس نے اس طرح اپنے اللہ کو پہچانا کہ وہ خالق بھی اللہ کو مانے مالک بھی اللہ کو مانے رازق بھی اللہ کو مانے قانون بھی اللہ کا مانے نظام بھی اللہ کا مانے وہ اللہ پر ایمان لے کر آیا ارکان ایمان کا پہلا رکن اس نے اس کو تسلیم کیا جو یہ مان لے اب اس کے اوپر لاسم ہے وہ یہ تسلیم کرے بندہ یہ اعتقاد رکھے یہ اپنا عقیدہ بنائے کہ اللہ ہی معبود برحق ہے صحیح عبادت کا حق دار سچا حق دار یوں تو عبادت بہت لوگوں کی ہو رہی کوئی قبروں کو پوجھ رہا کوئی جانوروں کو پوجھ رہا کوئی ڈھیریوں کو پوجھ رہا کوئی مولویوں کو پوجھ رہا کوئی پیروں کو پوجھ رہا کوئی مندروں کو پوجھ رہا کوئی مورتیوں کو پوجھ رہا کوئی اپنے نفس کو پوجھ رہا مختلف چیزوں کی پوجہ پاتھ ہو رہی لیکن یہ پوجہ ناجائز ہے باطل ہے ناحق ہے حق کے ساتھ پوجہ صرف عادت میں اس کا کوئی شریک نہیں اور یہی پیغام دے کر اللہ نے اپنے ہر نبی کو بھیجا ہر نبی نے اپنی قوم کو بنیادی پیغام پہلی دعوت پہلا میسج ہر نبی نے اپنی قوم کو یہی دیا ہم نے ہر امت میں رسول بھیجے رسولوں نے آکے اپنی قوم سے کہا کیا لسانیت کی بنیاد قومیت کی بنیاد پر تحریک برپا نہیں کی رسولوں نے تحریک برپا کی آوازیں بلند کیے تو اللہ کی عبادت کے نام پہ توحید کے نام پہ انعبود اللہ ہر نبی نے اپنی قوم کو درست دیا عبادت اللہ کی کرو وجتن ابو تاغوت اللہ کی عبادت کرو ایک مسئلہ تو حل ہو گیا لیکن اگلہ مسئلہ وہ بھی لازمی ہے وجتن ابو تاغوت جو اللہ کے مقابل اپنی عبادت کروائے اور اپنی عبادت کرائے جانے پہ راضی ہو شریعت اس کو تاغوت کہتی ہے اسلام اس کو تاغوت کہتا ہے اللہ کی عبادت کرو اور اللہ کے مقابل پوجے جانے والے تواغیت کا انکار کرو یہ دونوں کام لازمی ہیں ایک کام سے کام نہیں چلے گا بعض لوگ کہتے ہیں جی سختی بہت ہوتی ہے آپ کی گفتگو میں نرم ہاتھ رکھا کریں بھائی یہ اسلام کی روح ہے یعنی میں یہ کہوں کہ اللہ میرا معبود ہے میں اللہ کو اپنا رب مانتا ہوں اللہ خالق ہے مالک ہے رازق ہے کام چل جائے گا بالکل نہیں جب تک آپ یہ نہ کہو اللہ میرا رب ہے کوئی اور نہیں اللہ معبود برحق ہے باقی سب معبودان باطلہ ہیں جب تک یہ دونوں چیزیں نہیں ہوں گی آپ کا کلمہ پورا نہیں ہوتا آپ کو کوئی کہے کہ سختی ہے تو جواب میں اسے کو بھائی کلمہ تو سنا لا الہ الا اللہ پہلے نام اللہ کا آیا یا پہلے لا آئی لا لا کا معنی اتنی عربی تو آپ جانتے ہیں سعودیہ میں رہ کر لا نہیں لا نہیں پہلے انکار ہے نفی ہے لا نہیں لا الہ نہیں ہے کوئی معبود اللہ نے کہا میرا نام پہلے لینا میرے مقابل جو پوجے جا رہے ہیں ان کا انکار پہلے کر پہلے نفی پھر اس بات یہ نہیں کہ اللہ داتا ہے حجویری بھی داتا ہے اللہ مشکل کشا ہے علی بھی مشکل کشا ہے اللہ حاجت روا ہے شیرِ خدا مولا علی بھی مشکل کشا حاجت روا اللہ اولاد دیتا ہے بابا بھی دیتا ہے اللہ اولاد دیتا ہے دھنکے شاہ بھی دیتا ہے اللہ عزت حکومت دیتا ہے بابے کے ڈنڈوں سے بھی ملتی ہے اللہ شفا دیتا ہے پیر کے تھوک میں بھی ہے نہیں بھائی لا لا پہلے انکار کرو لا الہا کوئی معبودے پر حق نہیں کسی کو سجدے نہیں ہوں گے رکو نہیں ہوگا تواف نہیں ہوگا ندر نہیں ہوگی نیاز نہیں ہوگی لا انکار ہے کسی کی علوہیت کو نہیں مانا جا سکتا سارے بنائے ہوئے الہوں کا انکار کرو نہ نبیوں میں کوئی الہ نہ فرشتوں میں الہ نہ انسانوں میں نہ جنوں میں نہ پتھروں میں نہ موردیوں میں لا الہ کوئی الہ نہیں الا اللہ جب سب سے دامن چھڑوا لو سب سے بیزار ہو جاؤ کوئی داکلہ نہیں کوئی مشکل کشاہ نہیں کوئی حاج ترواہ نہیں کوئی پگڑی بنانے والا نہیں کوئی اولاد دینے والا نہیں کوئی شفاہ دینے والا نہیں کوئی رزق دینے والا نہیں کسی کے ہاتھ میں موت نہیں کسی کے ہاتھ میں زندگی نہیں کوئی اختیارِ کلی کا مالک نہیں پھر کہو اللہ سوائے اللہ کے اب بات کلمے کی پوری ہوئی یہی اللہ نے نبیوں کے ذمہ لگایا قوم کو خبر دو عبود اللہ عبادت کرو اللہ کی وجسانِ متاغود اللہ کے علامہ جن کو سجدے ہو رہے جن کے لئے رکوع ہو رہا جن کے لئے نظر و نیاز ہو رہی زباہ و قربانی ہو رہی اس کا انکار کرو جب تک یہ انکار نہیں ہوگا ایمان پورا نہیں ہوگا مالک فرمان سنیے وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُ اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ وَمَا أُمِرُوا اور انہیں یہی حکم دیا گیا لِيَعْبُدُ اللَّهَ وہ عبادت کریں کس کی صرف ایک اللہ کی مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ خالص دین کو اس ایک اللہ کے لئے کر کے حُنَفَا یہ ہے وہ اخلاص جو اللہ کو مطلوب ہے بندوں سے آپ عبادت کرو اللہ کی لیکن خالص اللہ کی اللہ ہی کی عبادت اللہ ہی کو رب کہو اللہ ہی کو مشکل کشا سمجھو اللہ ہی کو حاج ترواز سمجھو اللہ ہی کو اپنا داتا سمجھو اللہ ہی کے ہاتھ میں موت و حیات کے کنٹرول کو سمجھو اللہ ہی کی پوجا کرو حُنَفَا مُخْلِصُ ہو کر حَنِفِی ہو کر ایک طرف لگ کر اللہ کی عبادت کرو باقی غیروں کے ساتھ انکار کر کے یہ نہیں کہ یہ بھی اور وہ بھی اللہ کے لئے اعلی مثال بھی کا جملہ تو آپ اپنی بیوی سے بھی نہیں سننا چاہتے کوئی بیوی کہے آپ بھی میرے خامن خوشی ہوگی سن کے آپ بھی میرے خامن اور وہ بھی میرا تلاقے ہو جائیں گی فوراں یا نہیں یہ کہو خیر صلی اللہ دوہ دار اٹھا رہا ہے مارڈرنے ہو جائیں ہوں یعنی کوئی گال نہیں سہل آنگے قبول کرو گے برداشت کرو گے آپ کی عزت آپ کی غیرت آپ کے بستر میں کسی اور کی شراکت کا آوازہ لگائے تو وہ آپ کی عزت رہ سکتی ختم معاملہ سمجھانے کے لئے مثال دی ہے اللہ مالک و مولا کے لئے اعلی مثال پیارے بھائی جب آپ اپنی عزت میں کسی کی شراکت برداشت نہیں کرتے خالق و مالک اپنی عبادت میں کسی کی شراکت کو برداشت نہیں کرتا صحیح الجامع حدیث نمبر سات ہزار ناؤ سو ستاون سنیے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم درستے رہے اذا سألت فسأل اللہ جب سوال کرو کس سے کرو ایک اللہ سے اب تو مولویوں نے پٹی پڑھا دی مولوی کہتے ہیں کہ اللہ سے مانگنے والے خاص خاص لوگ ہیں جو اس مقام پہ پہنچ چکے ہیں کہ وہ ڈریکٹ اللہ سے مانگ سکتے ہیں ہر بندہ اللہ سے نہیں مانگ سکتا اشرف جلالی صاحب کہتے ہیں وہ خاص طبقہ ہے لوگوں کا جو چاہے تو ڈریکٹ اللہ سے مانگ لے ہر بندہ اللہ سے نہیں مانگ سکتا ہر بندے کو کسی نہ کسی بابے پیر فقیر کے واسطے سے جانا پڑتا ہے یہاں یہ بات ذہن میں رکھنی چاہیے کہ لوگ پڑھتے ہیں حدیث صریف کہ جس وقت بھی تم مدد مانگو رب سے مانگو ہمیں اس حدیث سے کوئی خلاف نہیں ہے مگر کوئی غلط فہمی میں کا شکار نہ ہو جائے تم آئے ہر مرغ کے انجیر نیس ہر بندے کا یہ مقام نہیں ہے کہ بھوک لگی ہوئی ہو تو کہہ میں نے کسی سے انہیں نہیں کہنا کہ کھانا لا کے دو وہ خاص لوگ ہیں ان کا مقام ہے اور ان کے لیے یہ حکم بھی ہے ہم کہتے ہیں آپ بندوں کی بات کرتے ہو حدیث ہمیں سکھاتی ہے سلمان علیہ السلام جب بارش کی دعا کرنے کے لیے نکلے تھے راستے میں ایک چیونٹی دیکھی تھی جو الٹی لیٹی بھی تھی ٹانگ آسمان کی طرف اٹھائی بھی تھی اور کہہ رہی تھی یا رب انی خلق من خلق اللہ میں تیری مخلوق میں تیری بندی مجھے پیاس لگی ہے پانی پلا دے نبی کہنے لگے چلو واپس چلیں ساتھیوں نے کہا اتنی دور نکل کے آئے بارش کا سوال تو کیا نہیں کہا نبی کے مانگنے سے پہلے ایک چیونٹی کیڑی نملا وہ مانگ چکی ہے اور اللہ نبی سے پہلے اس مخلوق کی سن کے سب کو پلا چکا پلانے کا فیصلہ فرما چکا آپ کہتے ہو بندے خاص ایک ٹپر ہے پیروں کا جو ڈریکٹ اللہ کو پکارے باقی کوئی نہ پکارے وہ ان بابوں کے ذریعے ہو کے پکارے یا تو چیوٹ یہ پکار رہی یہاں جانور پکار رہے ہیں اور اللہ جانوروں کی سن کے نبی کی دعا سے پہلے ہی بارش برسانے کے فیصلے فرما دیتا ہے آپ قوم کو گمراہ کر رہے ہیں کہ ڈریکٹ اللہ کو نہیں پکار سکتے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ جب تُو سوال کرے جب تُو مانگے تو کس سے مانگ اللہ سے اللہ کے لئے اعلی مثال بندہ اس سے مانگتا ہے جس کے دل میں رحم و کرم زیادہ ہو آپ کی والدہ بھی بیٹھی ہے اور گھر میں کام کرنے والی ماسی بھی بیٹھی ہے کس سے مانگو گے ماں سے یا مائی سے ماں سے کیونکہ ماں کے دل میں جو محبت ہے وہ پڑوشن کے دل میں نہیں ہو سکتی مثال سمجھا گئی اللہ کے لئے اعلی مثال جو رب کے ہاں اپنی مخلوق کی محبت ہے وہ ماں کی محبت سے بڑھ کر ہے اللہ نے رحمت کو پیدا کیا اس کے حصے لگائے ایک حصہ زمین پہ اتارا ننانوے حصے میرے مولا کے پاس خامن کی بیوی سے بیوی کی خامن سے اولاد کی ماباپ سے ماباپ کی اولاد سے جانوروں کی اپنی بچوں سے جتنی محبتیں ہیں وہ اس رحمت کے ایک حصے کا کرشمہ ہے اور قیامت کے دن اللہ اس ایک حصے کو بھی اٹھا لے گا اور پوری رحمتوں کو لے کر اپنے بندوں سے ملاقات کرے گا اللہ تجھے تیری رحمت کا واسطہ ہے ہم جتنے یہاں بیٹھے ہیں اور جن کے کانوں تک ہماری آواز پہنچ رہی ہے اللہ سب کو اپنی رحمت سے بغیر حساب و کتاب کے جنت الفردوس میں محمد کا پڑو سطح فرمانا صل اللہ علیہ وسلم پیرو فقیرو بابو مولویو اب آپ کو گمراہ نہ کرو کہ اللہ سے نہ مانگو اللہ سے نہ مانگو یہاں اللہ کے نبی فرما رہے ہیں جب مانگو اللہ سے مانگو تحرل قادری صاحب مثال دیتے ہیں کہ آپ نے بجلی لگانی ہو تو کیا کروگے ٹرانس فارمر سے لگاؤگے بلب جلانا ہے ڈیک ٹرانس فارمر کے پاس جاؤگے جو یہ چھوٹا سا میٹر تمہارے گھر میں آیا وہاں لگاؤگے اگر ٹرانس فارمر پہ لگا دوگے تو نتیجہ کیا نکلے گا بلب ہٹ جائے گا مشین ری فیوز ہو جائے گی لیادہ ٹرانس فارمر کے پاس نہیں جانا گھر میں لگے میٹروں کے پاس اور وہاں پہ سوچ لگا کے بلبان کرو اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِرُو شیطان بھی بغلے بجاتا ہوگا تمہاری یہ گفتگو سن کے کہ میں نکم کرنی لوڑی کوئی نہیں اے ہی کافی رینگے یہاں اللہ کے نبی کا حکم ہے جب سوال کرو فَاسْأَلِ اللَّهِ یا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ ابو بکر جب تُو سوال کرے سعد و سعید تم بدر والو بیتر اضوان والو جو کبار صحابہ ہیں تم جب مانگو تو اللہ سے اور میرے امتیوں جب تم آؤ تو ان صحابہ سے مانگنا آپ نے کہا قیامت تک آنے والے مسلمان کو حکم دیا جب سوال کر اللہ سے سوال کر یہ جھوٹی مثالیں دے کر یہ غلط مثالیں دے کر عوام کا ذہن خراب کرنے والو کہ ٹرانس فارمر سے کونیکشن لگاؤ گے تم آپ کی اس طرحی جل جائے گی بلب جل جائے گا وہ اللہ رحمان و رحیم ہے وہ خود حکم دیتا ہے اِذَا سَالَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيب اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے بندے جب بھی میرے بارے میں سوال کرے اللہ کہا ہے میں ان کی شہرخ سے زیادہ قریب ہوں وَإِذَا سْتَعَنْتَ فَاسْتَعِنْ بِاللہِ جب مدد مانگو تو اللہ سے جب تم سوال کرو مانگنا چاہو تو اللہ سے مدد کا سوال کرو تب بھی اللہ سے یا علی مدد کا نعرے نہ لگاؤ یا رسول اللہ مدد کے نعرے نہ لگاؤ یا پیر مدد یا بابا مدد کی دعائیں نہ دو کسی کو نہ بکارو سوائے اللہ کے جب مانگنا ہے تو اللہ سے مدد کا سوال کرنا ہے تو اللہ سے کیوں وَمَنْ نَصْرُ إِلَّا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ مدد جب بھی آتی ہے اللہ کی طرف سے آتی ہے وہ مدد پیارے نبی کے لیے بدر میں آئے تو اللہ کی طرف سے حنین میں آئے تو اللہ کی طرف سے سیدنا مولا علی کے لیے خیبر میں آئے تو اللہ کی طرف سے سوالی کوئی بھی ہو اس سوالی کی پکار پہ لبیت جب بھی ہوتا ہے مدد کا نظور جب بھی ہوتا ہے وہ عبراہیم آگ میں گر رہے ہو تو مدد اللہ کی طرف سے وہ آدم رو رو کے آنسو بہا بہا کے ماں بھی یہ مانگ رہے ہو تو مدد اللہ کی طرف سے وہ موسیٰ کلیم اللہ ہو پیچھے فرعون کا لشکر ہو مدد اللہ کی طرف سے وہ عیسیٰ اللہ کے پیارے نبی ہو مدد اللہ کی طرف سے وہ مصطفیٰ ہو مدد اللہ کی طرف سے وہ صحابہ کی جماعت ہو مدد اللہ کی طرف سے سوالی بدلتے رہے نبی سوالی بنے تو اللہ نے دیا ولی سوالی بنے تو اللہ نے دیا آج یہ جھوٹے پروپوگنڈے کر کے لوگوں کو اللہ کے در سے توڑنے والے مجرم کہتے ہیں بریکٹ اللہ کو نہ پکارو مولویو پیرو تمہاری مانے یا محمد الرسول اللہ کی مانے صل اللہ علیہ وسلم پیارے حبیب فرما رہے مدد جب بھی مانگو تو اللہ سے وَعْلَمْ أَنَّ الْأُمَّةَ لَوِجْتَمْعَتْ عَلَاءَنْ يَنْفَعُوكَ بِشَيْءٍ لَمْ يَنْفَعُوكَ إِلَّا بِشَيْءٍ قَدْ كَتَبَهُ اللَّهُ لَكْ اسئول بھی سنا دیا میرے حبیب نے اللہ سے کیوں مانگو اللہ سے سوالی کیوں منو سارے حبیب فرماتے ہیں سنو اگر پوری انسانیت امت اکٹھی ہو جائے تجھے کوئی فیدہ پہنچانے کے لیے وہ تجھے فائدہ نہیں پہنچا سکتے سوائے اس کے جو اللہ نے تیرے حق میں پہلے فیصلہ فرما دیا ہے فائدے سارے کس کے ہاتھ میں ہیں جی اللہ کے ہاتھ میں جب فائدی اللہ کے ہاتھ میں ہے تو مانگے کس سے جس کے ہاتھ میں ہیں یہ غیروں کے در سے مانگنے کے سوالی قوموں کو غیروں کا سوالی بناتے کیوں ہیں ان کا قیدہ یہ ہے نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ کہ اللہ نے سب کچھ دے دیا اب جو کچھ ہیں وہ پیروں فقیروں بابوں کے ہاتھ میں ہے ایک مجرم کہتا ہے جو قسمت میں نہیں وہ حسین سے مانگ لے لہو قلم کے مالک زہرہ کے چین سے قسمت میں جو نہیں ہے وہ مانگو حسین سے قسمت میں جو نہیں ہے وہ مانگو حسین سے اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ تقدیر کس نے لکھی قسمتوں کے فیصلے کس نے کیے کہ اگر اللہ نے تیری قسمت میں نئی لکھا تو کوئی ٹینشن والی بات نہیں حسین سے مانگ لے حسین تجھے عطا کر دیں گے تم اللہ کے شریف بنا کے قوموں کو شرکی دلدل میں گرا رہے ہو پیارے حبیب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے اے انسان یاد کر لے پوری دنیا تجھے کوئی فائدہ دینا چاہے نہیں دے سکتی یہاں تک کہ اللہ نے وہ فائدہ تیرے نصیب میں نہ لکھ دیا ہو وَإِنْ اجْتَمَعُوا عَلَىٰ اَنْ يَضُرُّوكَ بِشَيْءٍ لَمْ يَضُرُّوكَ اِلَّا بِشَيْءٍ قَدْ كَتَبَهُ اللَّهُ عَلَيْكَ اور اگر پوری دنیا اکٹی ہو کے تجھے مارنے پر تیار ہو جائے تجھے نقصان پہنچانے پر تیار ہو جائے تیری قسمت میں کوئی برائی تجھے پہنچانے کے لیے تیار ہو جائے تو تیرا کچھ نہیں بگاڑ سکتے تجھے کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتے سوائے اس نقصان کے جو اللہ نے تیرے نصیب میں لکھ دیا اوہ بھائیو جب فائدے اللہ نے لکھے جب نقصان اللہ نے لکھے جب فائدہ اللہ کے ہاتھ میں جب نقصان اللہ کے ہاتھ میں بندہ کسی اور کے درکہ سوالی کیوں بنے یہ کسی کی باتیں نہیں یہ کسی کے جذبات نہیں یہ اس کی باتیں ہیں جو اپنی زبان ہلاتے ہیں شریعت کے مسئلے میں تو وہ اسلام قانون شریعت قرار پاتا ہے نام نام اسم گرام محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایمان باللہ کا تیسرہ اعتقادہ یہ ہے اس بات پر پختہ اعتقاد ہو کہ اللہ کے پیارے پیارے نام ہیں اللہ اپنے اسماء حسنہ اور صفات کمال میں یقتا ہے اللہ کی ان پیارے ناموں میں کوئی شریک اللہ کے بہت اچھے اچھے نام ہیں اللہ کو انہی ناموں سے پکارو لوگ جھوٹا پروگنڈا کرتے ہیں اہل توحید کے بارے میں یہ وسیلے کے قائل نہیں ہم وسیلے کے قائل ہیں جائز وسیلے کے وہ وسیلہ جس کا حکم ہمیں اللہ نے دیا ہم وسیلے کے منکر نہیں لیکن جائز وسیلہ ناجائز نہیں جائز وسیلہ کیا ہے قرآن حکیم میں مالک حکم ہے اللہ کے پیارے پیارے نام ہیں ان ناموں کے دری اللہ کو بکارو کہو اے اللہ تو الرحمن ہے یہ تجھے رحمن ہونے کا واسطہ ہے مولا ہم پہ رحم کر دے اے اللہ تو غافر ہے معاف کرنے والا غفار ہے بہت معاف کرنے والا غفور ہے ہمیشہ معاف کرنے والا ہمیں معاف کر دے اللہ کو اللہ کے ناموں کا واسطہ دے کر پکارو اللہ کے ناموں کا وسیلہ دے کر پکارو یہ جائز وسیلہ ہے اور یہ سب سے قوی وسیلہ ہے ایک شخص نے اسم آدم کا واسطہ دے کہ اللہ کو پکارا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سن رہے فرمانے لگے یہ واسطہ دے کہ اللہ کو پکارنے والا اپنی کوئی بھی ترخواست کر دے اللہ ضرور قبول کرے گا ناجائز وسیلے کو نہیں مانتے شخصیات کا وسیلہ نہ قرآن نے تعلیم دی واسطہ پنجدن پاغدہ واسطہ پیارے نبی کا واسطہ بابا جی کا واسطہ حضرت جی کا واسطہ حاجن کے دوبٹے کا واسطہ فلا خائبہ کا نہ یہ قرآن نے تعلیم دی یہ نہ حدیث نے تعلیم دی نہ ہم اس کو مانتے ہیں مانتے ہیں اس کو جو قرآن میں موجود ہے اللہ کے پیارے پیارے نام ہیں ان ناموں کے دری اللہ کو پکارو دو اللہ کو واسطہ اللہ کے ناموں کا صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بڑا پیارا فرمان ہے صحیح بخاری میں حدیث نمبر دو ہدار سات سو چھتیس ہے یاد کیجئے اور وسیلے پہ بڑی پیاری حدیث ہے اس کو وسیلہ بنائیے پیارے حبیب علیہ صلی وآلہ فرماتے ہیں اللہ کے نانوے نام ہیں ایک حدیث میں نانوے نام بیان ہوئے ہیں مگر نہ تو اللہ کے ناموں کا علم اللہ ہی کو ہے اللہ کے بے شمار نام ہیں لیکن ایک روایت میں نانوے ناموں کا ذکر ہوا ہے تو پیارے حبیب نے فرمایا اللہ کے نانوے نام ہے جو ان نانوے ناموں کو یاد کر لے ان کا احصہ کر لے وہ اللہ کی جنت میں داخل ہوگا کیا معنی ان ناموں کو یاد کرے ان ناموں کے معانی کو یاد کرے ان ناموں کے تقاضے کے مطابق ڈٹ جائے ناموں کو یاد کرے ان کے معانی کو یاد کرے ان ناموں کا ورد کرے ان کے دریئے اللہ کا ذکر کرے اور ان ناموں کے تقاضے پہ ڈٹ جائے جو یہ کام کر لے وہ اللہ کی جنت میں داخل ہوگا کہ اللہ تو الرحمن ہے الرحیم ہے الرحیم کو یاد کرے الرحیم کا معانی بہت رحم کرنے والا نہایت مہربان اس کے دریئے اللہ کو پکارے اے اللہ تو الرحیم ہے مجھ میں رحم کر دے میں اپنی خطاؤں کو تسلیم کرتا ہوں تو اسے معاف یہ مانگتا ہوں اللہ معاف کر دے اس کے تقاضے پہ ڈٹ جائے اور اس کا تقاضہ یہ ہے جب اللہ الرحیم ہے تو رحیم کے در کو چھوڑ کر فقیر کے در پہ گرا نہیں جاتا اسے مانگا نہیں جاتا اس پہ خاک ناک خاک آلود کی نہیں جاتی یہ اللہ کے پیارے پیارے نام ہیں اللہ القہار ہے الجبار ہے الرحمن ہے العظیم ہے القریم ہے اللہ کے ناموں کا واسطہ دیتے جائیں اس کے تقاضوں پہ ڈڑھتے جائیں اور اللہ کی پیاری پیاری صفات ہیں وہ صفات خاص اللہ کی ہیں جن صفات کا قرآن و حدیث میں ذکر آیا ہم اس پہ ایمان لاتے ہیں نہ اس کی تعویل کرتے ہیں نہ اس کا انکار کرتے ہیں نہ اس کے کیفیت کے بارے میں کریتے ہیں کس کی کیفیت کیا ہے بلکہ ہم اس پہ ایمان لاتے ہیں کہ اللہ کے پیارے پیارے نام اللہ کی پیاری پیاری صفات جیسے کمال کی ہیں جیسے اللہ کو لائک ہے اللہ کی کوئی مثال نہیں ایمانیات میں دوسرے رکن فرشتوں پہ ایمان لانا اللہ نے مٹی پیدا کی مٹی سے انسان بنایا مٹی اللہ کی مخلوق ہے اللہ نے آگ کو پیدا کیا آگ سے جن بنائے آگ اللہ کی مخلوق ہے اللہ نے نور پیدا کیا نور سے فرشتوں کو تخلیق کیا یہ نور اللہ کی مخلوق ہے تو فرشتے بھی اللہ کی مخلوق جن بھی اللہ کی مخلوق انسان بھی اللہ کی مخلوق اللہ کے نور میں سے کوئی چیز الگ نہیں ہوئی اللہ کے نور کے دو ٹکڑے نہیں ہوئے اللہ کے نور میں سے کوئی چیز نہیں نکلی آپ نے اکثر سنا ہوگا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کچھ لوگ عقیدہ رکھتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نور من نور اللہ ہے اللہ کے نور میں سے نور ہے یہ باطل عقیدہ ہے اللہ کا نور خالق کا نور ہے جبرائیل کا نور مخلوق کا نور ہے اللہ نے پیدا کیا نور کو اس سے فرشتوں کی تخلیق ہوئی اللہ نے پیدا کیا مٹی کو اس سے انسانوں کی تخلیق ہوئی اللہ نے پیدا کیا آگ کو اس سے جنات کی تخلیق ہوئی اللہ کے نور میں سے کوئی الگ نہیں ہوا یہ ایمان نہیں ہے بلکہ یہ کفر کا عقیدہ ہے کوئی یہ سمجھے کہ نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ اللہ کے نور میں سے ایک ٹکڑا الگ ہوا اس میں سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تخلیق ہوئی پھر آپ کے نور سے اہلِ بیت کی تخلیق ہوئی اللہ کے نبی انسانیت کے سردار ہیں بچریت کے سردار ہیں انبیاء کے سردار ہیں آدم کی اولاد میں سے ہیں اولادِ آدم میں سے ہیں اور آدم مٹی سے پیدا ہوئے تو انسان مٹی سے پیدا ہوا وہ اللہ کا شریک نہیں ہے فرشتے اللہ کی مخلوق ہیں جو اللہ کی فرما برداری کرتے ہیں نافرمانی نہیں کرتے وہ دن رات اللہ کی تسبیح کرتے ہیں ان کی تعداد بے شمار ہے اس تعداد کا علم صرف اللہ کو ہے جیسے دنیا والے اہل ایمان کے لیے بیت اللہ ہے اسی طرح فرشتوں کے لیے بھی بیت معمور ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے ستر ہزار فرشتے روزانہ اس کا تواف کرتے ہیں جو فرشتہ ایک دفعہ کر لے قیامت کے قائم ہونے تک اس کی دوبارہ باری نہیں آئے گی تو اس تعداد کا علم کس کو ہے اللہ کو پیارے حبیب جنابِ مصطفیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں آسمان چیختہ ہے حق ہے اس کا چیختہ چرچراہت ہوتی ہے اور حق ہے کیوں ایک بالشت یا چار انگلی کے برابر بھی آسمان میں کوئی ایسی جگہ نہیں جہاں پہ کوئی فرشتہ رکوع یا سجدے کی حالت میں رب کی حمد و سنا بیان نہ کر رہا ہے تو اللہ کے فرشتوں کی تعداد کا کسی کو علم نہیں اس کے علم صرف اللہ کو ہے ارکانِ ایمان میں اس کے یہ دوسرا رکن ہے اگر کوئی شخص فرشتوں کے وجود کا انکار کرے تو وہ مومن نہیں رہ سکتا وہ وادیِ کفر میں داخل ہو جائے گا کیونکہ کتاب و سنت اور اجماع کا مخالف قرار پائے گا لازم ہے کہ ایمان رکھا جائے اللہ کے فرشتے اللہ کی مخلوق ہیں جنہیں اللہ نے عبادت کے لئے پیدا فرمایا ان کا وجود حقیقی ہے کچھ لوگ کہہ سکتے ہیں ہمیں تو نظر نہیں آتے ہر نظر نہ آنے والی چیز کا انکار نہیں ہو سکتا یہ اقل پرستوں کی باتیں جو چیز نظر نہ آئے وہ ہوتی نہیں ہیں ایک مولی صاحب کے پاس اس طرح کا ایک بندہ چلا گیا اس نے کہا جی وہ دہریہ تھا میں اللہ کو نہیں مانتا کہا کیوں؟ نظر نہیں آتا کہ جو چیز نظر نہ آئے اس کا وجود نہیں ہوتا کہا جی بالکل نہیں ہوتا مولی صاحب نے پتھر اٹھایا کہا زور سے اس کے سر میں مارا کہتا آئے مر گیا کہا کیا ہوا؟ کہا بہت زور سے درد ہو رہا کہا جھوٹ بولتا ہے تو مجھے تو درد نہیں آرہا تو انہیں کہا تھا جو چیز نظر نہ آئے اس کا وجود نہیں ہوتا اور ابھی تو کہہ رہا ہے پتھر لگنے سے درد ہوا درد تو نظر نہیں آیا تو تیرا قانون تو نے ہی خود ہی اس کو توڑ دیا تو جو لوگ فرشتوں کا انکار کرتے ہیں وہ مومن نہیں فرشتے اللہ کی مخلوق ہیں جن کا وجود حقیقی وجود ہے ہمیں نظر آئے یا نہ آئے اور جب اللہ چاہے دکھا بھی دیں آئیے مصدد احمد میں ابن مسعود رضی اللہ عنہ وردہ سے روایت ہے سنتے ہیں پیارے حبیب علیہ السلام کے حوالے سے فرماتے ہیں رآہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جبریلہ فی سورجیہی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جبریلہ علیہ السلام کو ان کی اصل شکل میں دیکھا ان کے جسم پر پر گنے چھے سو پر تھے اور انہوں نے اپنے صرف دو پر کھولے تھے اور آسمان کا کوئی کونہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نظر نہیں آ رہا تھا اللہ کے نبی نے جبریل کو اپنی اصل شکل میں دیکھا تو اللہ چاہے اپنے نبیوں کو دکھا دے صحابہ نے بھی دیکھا ملائکہ کو صحیح مسلم حدیث نمبر آٹھ سیدنا عمر سے روایت ہے رضی اللہ عنہ رضا فرماتے ہیں ایک دفعہ جبریل ایک آدمی کی شکل میں آئے جس کا لباس سفید بال سیاہ جسم پر کوئی مٹی نہیں کوئی ان کو پہچانتا بھی نہیں کیا معنی کہ اگر یہ ہماری بستی کے رہنے والے ہوتے تو ہم جانتے اس کو اجنبی آدمی اجنبی آدمی سفر سے آئے گا تو جسم پر مٹی ہوگی ان کے اوپر کوئی مٹی بھی نہیں تھی یعنی وہ مسافر بھی نہیں اور آ کے دو زانوں ہو کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بیٹھ گئے اور آپ سے دین اسلام کے بارے میں سوال کرنے لگے اسلام کیا ہے ایمان کیا ہے احسان کیا ہے قیامت کب آئے گی یہ بختلف سوال کیے آپ جواب دیتے رہے وہ اٹھ کے چل دیئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا عمر جانتے ہو یہ کون تھا کہا اللہ ہوا رسولہ عالم اللہ جانے یا اللہ کے حبیب بذر یا وہی اللہ اپنے حبیب کو بتا دے کہا یہ جبرائیل علیہ السلام تھے تمہیں تمہارا دین سکھانے کے لیے آئے تھے تو صحابہ نے دیکھا ان کو یا نہیں دیکھا صحابہ نے دیکھا اپنی آنکھوں سے دیدار کیا پہچانا نہیں انسانی شکل میں آئے صحیح بخاری حدیث نمبر پانچ ہزار آٹھ سو چھپیس سنیے سیدنا سعج فرماتے ہیں جنگ عہد میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دائیں اور بائیں میں نے دو آدمی دیکھے جنہوں نے سفید رنگ کا لباس پہنا ہوا تھا نہ میں نے ان سے پہلے کبھی انہیں دیکھا اور نہ اس کے بعد کبھی دیکھا اور یہ جبرائیل اور میقائن تھے انسانی شکل میں آئے اور صحابہ کرام نے ان کا دیدار کیا ان احادیث سے ثابت ہوا کہ صحابہ نے ملائکہ کو انسانی شکل میں دیکھا اور یہ فرشتوں کے وجود کی ایک دلیل ہے اور جو ملائکہ کے وجود کا انکار کرتا ہے ہم اپنی بات کو بار بار دہرا رہے اس لیے کہ اقل پرستوں کی بہتات ہو چکی ہے جو اپنی اقل کی بنیاد پہ فیصلے کرتے ہیں شریعت کے دلائل کی بنیاد پہ نہیں اور انکار کرتے ہیں ان چیزوں کا جو ثابت شدہ ہے جو قرآن اور حدیث میں موجود ہیں ان کا انکار اپنی اقل کی بنیاد پہ کرتے ہیں تو بھائی آپ کے اقل کا بگاڑ ہو سکتا ہے اقل کی خرابی ہو سکتی ہے کتاب و سنت کے دلائل کا انکار کرنے والا مسلمان باقی نہیں رہتا اللہ سے دعا ہے اللہ ہمیں ایمان کی لذت اتا فرمائے اللہ ہمیں ایمان کی مٹھاس اتا فرمائے اللہ ہمیں ایمان کی بہترین حالت میں زندہ رکھے اللہ ہمیں جب موت دے تو ایمان کی بہترین حالت میں موت دے اس حال میں موت دے کہ اللہ ہم سے راضی ہو ہم اپنے اللہ سے راضی ہو جب موت کے فرشتے ہم تک پہنچے تو ہمیں وہ یہ پیغام سنائیں اپنی مبارک روح کو باہر نکال پیرا اللہ تُس سے راضی ہو چکا ہے اے اللہ ہمیں اپنے پیاروں میں شامل فرما دے اے اللہ ہمیں اپنے دوستوں میں شامل فرما دے اے اللہ ہمیں اپنی محبت عطا فرما دے اپنے پیارے حبیب کی محبت عطا فرما دے اپنے پیارے حبیب کے اہلِ بیت کی محبت عطا فرما دے اپنے پیارے حبیب کے صحابہ کی محبت عطا فرما دے اے اللہ ہمارا دل اپنی محبت سے اور اپنے حبیب کی محبت سے اپنے حبیب کے اصحاب اور آل کی محبت سے بھر دے اور اللہ تیرے پیارے حبیب نے فرمایا تھا جو جس سے محبت کرتا ہے قیامت کے دن وہ اسی کا ساتھ ہی بنایا جائے گا اللہ اسی محبت کو قبول فرما کے ہم سب کو اہلِ توحید کو اہلِ ایمان کو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا پڑوس جنت الفردوس میں اتا فرمانا زندہ رکھنا توحید کا دعی بنا کر رکھنا جب تک ہمارے سانس کا جسم میں سانس چلتا رہے ہماری زبان سے لا الہ الا اللہ کی تبلیغ ہوتی رہے اور جب ہمیں موت آئے تو یہی پیغام سناتے ہوئے ہم شہادت کی موت پا کے تیرے پاس حاضر ہوں اقول قولی هذا وَاسْتَغْفِرُ اللَّهَ لِي وَلَكُمْ وَلِسَائِرِ الْمُسْلِمِينَ فَاسْتَغْفِرُوهُ اِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ